خوش آمدید تمام ساتھیوں کو خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب چھتاک ہوں گے تو مرگی کھریتے ہوئے کن باتوں کا خیار رکھنا چاہیے آج میں آپ کو تھوڑی سی گائیڈ لائن دوں گا تھوڑی سی ٹیپ دوں گا جس سے آپ مارکیٹ میں فراڈیا لوگوں سے بھی بچ سکتے ہیں اور مرگی کھریتے ہوئے جو غلطیاں لوگ کرتے ہیں گر آکے پھر پچھتاتے ہیں کہ مرگی انڈا نہیں دے رہی مرگی بیمار ہے یا مرگی کی ایج پوری نہیں ہے تو آج میں ایسی ٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس سے آپ کو بہت بینیفٹ ہونے والا ہے سب سے پہلے جو مرگی ہے خریدتے ہوئے کوشش کرنے کوشش کرنے مرگی کی ایج پوری ہو مرگی کی ایج پوری ہوگی تو وہ انڈا دے گی اور جو مرگی چھ مہینوں سے اوپر کی ہوتی ہے وہ انڈوں پہ آ جاتی ہے بہت شادر نادر ایسی مرگیاں ہوتی ہیں جو کہ چار مہینے یا پانچ مہینے میں انڈا دینا شروع کر دیتی ہے جو پولٹری فارم اچھا فیڈ یوز کرتے ہیں اچھی ویٹنری میڈیسنز یوز کرتے ہیں کیلشیم وائٹامینز یوز کرتے ہیں ان کی مرگیاں تو انڈوں پہ آ جاتی ویکسینیشن ٹائم پہ ہونے کے بعد جو مرگیاں بازار میں آپ کو ملتی ہیں وہ انہوں نے چھوٹے ایج میں لی ہوتی ہیں جس کی نہ پروپر کیئر ہوئی ہوتی ہے نہ ہی پروپر ویکسینیشن ہوئی ہوتی ہے تو ان کیس میں اس کیس میں مرگی انڈے بہت کام دیتی ہے یا مرگی انڈا دینا شروع بہت لیٹ کرتی ہے تو ان باتوں سے آپ لوگوں نے بچنا ہے پہلی بات جو لوگ زیادہ کونٹیٹی میں خریدنا چاہتے ہیں تو میرا مشوارہ ہے ہر ایک سیٹی کے ایریا میں ایسی ایریا ضرور ہوتے ہیں جہاں پہ پولٹری فارمز ہوتے ہیں پولٹری فارم میں آپ جائیں لیئر مرگی خریدنی ہو تو لیئر مرگی لیں گولڈن مصری خریدنی ہو تو گولڈن مصری لیں فارم سے لیں اور فارم سے کنفرم کریں کہ مرگی انڈا دے رہی ہے کہ نہیں دوسرا دوسری جو ٹپ ہے دوسری جو بات ہے اور دوسرا جو پرابلم ہے وہ سنیے گا آپ کو مارکیٹ میں انڈے دینے والی مرگی مل جاتی ہے پر وہ لوگ ایک ترمنالوجی یہ سٹارٹر مرگی ہے سٹارٹر مرگی ہاں ہو سکتا ہے پر میں آپ کو کہوں گا اگر آپ نے گھر کے لیے لینے تو کبھی سٹارٹر مرگی نہیں لے گا سٹارٹر مرگی کی دو باتیں اس میں شک ہوتا ہے کہ وہ انڈا دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی ہے دوسرا ایشو یہ ہے کہ وہ مرگی انڈا تو دے رہی ہوگی چھوٹے سائز کے انڈا ہوگا چھوٹے سائز کے انڈا اور بڑے سائز کے انڈے پر بھی میں نے ویڈیو اپ لوڈ کی بھی ہے یہاں پہ بہلے آپ کو آئیکن شو رہا ہوگا یہاں پہ آپ جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں میں ویڈیو ایڈ کر دوں گا اگر کسی کی مرگیاں اڈے نہیں دے رہی تو اس کو اڈو پہ کیسے لائے جائے اور کونسے میڈیسن دی جائے وہ میں ڈسکرپشن میں لنک دا دوں گا ٹھیک ہے ٹوپک پہ آتے ہیں کہ آپ لوگوں نے سٹارٹر مرگی نہیں لے لینے سٹارٹر مرگی کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ چانس ہوتا ہے تیسرا تیسری بات تیسرا ایشو جو تیسری بات کا آپ نے خیال کرنا ہے وہ اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ مرگی بیمار نہ ہو ٹھیک ہے اگر مرگی بیمار ہوگی تو وہ انڈا نہیں دے گی یا مرگی موشن نہ کر رہی ہو مرگی موشن کر رہی ہو تو اس کے باڈی سے بھی سارے جو آئیٹمز ہیں وہ نکل جاتے ہیں اور آخری بات ایج مرگی کی ایج بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے مرگی کی ایج آپ لوگوں نے جاننا کیسے ہے یہ ٹپ کوئی بھی آپ سے شیئر نہیں کرے گا پر جس برڈز ایکشن ٹی وی پہ آپ کو ملے گا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ایسے ہی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی تو ایج آپ لوگوں نے ایج کے لیے مرگی کا سب سے پہلے آپ سائز اور وزن دیکھیں سائز آپ دیکھیں گے آپ کو شکل سے لگے کہ یہ پٹھی ہے ایج اس کی پوری ہے دوسری بات مرگی کی ایج کا ایک ہمارے پولٹری فارمنگ میں ہمارے پاس ایک ٹرک ہوتا ہے ٹرک کی ہے کہ آپ اس کا ویڈ لگا کے دیکھیں جو مرگی چھے یا سات مہینے کی ہوتی ہے یا پانچ مہینے سے اوپر اوپر ہوتی ہے اس کا ویڈ ایک کلو سے اوپر اوپر ہونا چاہیے جو انڈیلی مرگی اس کا ویڈ ایک کلو سے اوپر اوپر ہونا چاہیے 1200 گرام اور 1300 گرام کی درمیان مرگی ہونی چاہیے ایک کلو سے لے کر 1300 درمیان کی مرگی ہوگی تو وہ کنفرم انڈہ دے رہی ہوگی ٹھیک ہے اور جو ایک ٹرک ہے یہ مرگی میرے ہاتھ میں یہ مرگی انڈہ دے رہی ہے مرگی دینے والی مرگی کی کچھ نشانیاں میں آپ کو بتا دوں ایک تو ان کی کلگی بھی لال ہوگی کوئی سبس بھی ہوتی ہے کوئی جو وائٹسٹ ہوتی ہے وہ مرگی انڈہ نہیں دے رہی ہوتی دوسری بات آپ لوگوں نے ان کی یہ وینٹ دیکھنی ہے یہاں پہ یہ فری ہونی چاہیے بلکل میرا ملی فری جو ہوتی ہے وہ مرگی ایک لائنگ ہوتی ہے کنفرم بات ہے ٹھیک ہے ان باتوں کا آپ خیال رکھیں گے کبھی بھی آپ کی مقصان نہیں گا کبھی بھی مار نہیں کھائیں گے ٹھیک ہے بیٹس ریلیٹیڈ مرگیوں سے ریلیٹیڈ پیرٹس ریلیٹیڈ کوئی بھی قویشن ہو کومنٹ باکس میں جائیں کومنٹ کریں انشاءاللہ میں آپ کو آنسر بھی دوں گا اور آپ کے لئے اگر ویڈیو بنانی پڑی تو ویڈیو بھی ضرور بناؤں گا ابھی کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ خوش رہیں آباد رہیں